السلام علیکم ویلکم تو میر چینل آسفاز ہوم کوکنگ آج آپ کے ساتھ کشمیری چائے کی ایک انسٹنٹ ریسپی شیئر کر رہی ہوں کشمیری چائے کا پاورڈر بنائیں گے گھر پر اور فوراں سے آپ اس کو بنا کر تیار کر لیں گے آج سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ کشمیری چائے کی ریسپی شیئر کی ہیں جس میں میں نے آپ کو آثینٹک طریقہ بتایا تھا جس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے کشمیری چائے بنانے میں مگر یہ جو ریسپی ہے انسٹنٹ بنے گی اور بہت جلدی بن کر تیار ہو جائے گی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے سیم وہی ذائق آئے گا اور ویسے ہی لک آئے گی اس کی ریسپی آپ نے مکمل دیکھنی ہے ریسپی اچھی لگے اپنے لائک بھی ضرور کرنا ہے چینل پر نہ ہے تو کانلی سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا تو چلیں مددار سی کشمیری چائے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیری چائے بنانے کے لیے یہاں میرے پاس کچھ سپائسز ہیں جس میں ایک عدد بادیان کا پھول ہے چار ہری رائچی ہیں ایک سینیمنسٹیک ہے تین سے چار لونگ ہیں دو ٹیبل سپون اس میں میں گرین ٹی لیوز یوز کر رہی ہوں یعنی سبس چائے کی پتیاں یوز کر رہی ہوں آپ اس کے علاوہ کشمیری چائے کی پتیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم نے ان کو اچھا گرائنڈ کرنا ہے تو سینیمنسٹیک اور بادیان کے پھول کو توڑ کر شامل کر دیں گے اور تمام چیزیں ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے ان تمام چیزوں کو گرائنڈ کرنے سے ہمیں جتنی بھی کونٹیٹی ملے گی وہ کافی دنوں کے لیے چل سکتی ہے یعنی اب اس کے ساتھ کافی کبز بنا سکتے ہیں اور صرف ایک دفعہ میں یوز نہیں ہوگی وہ کافی دفعہ آپ یوز کر سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں اس کو تو فیلحل میں یہ تمام چیزیں ایک گرائنڈر مکسی میں ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو ہم اچھا سا گرائنڈ کر لیں گے یہاں دیکھیں یہ میں نے گرائنڈ کر لیا ابھی کچھ موٹے پیسز اس میں رہ گئے ہیں تو بس چھنی سے اس کو ہم چھان لیں گے اور جو چھنی میں پیسز رہ جائیں گے موٹے ان کو ہم دوبارہ سے گرائنڈ کریں گے اور اس کو ہم دوبارہ سے چھان لیں گے یہاں میں دوبارہ اور موٹے پیسز کو گرائنڈ کر لیا ہے اور ابھی اس کو ہم چھان لیں گے اور اس کے بعد جو تھوڑا پھوت رہ جائے گا اس کو ڈسکارٹ کر دیں گے یہاں دیکھیں تمام پاودر میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اور اس کی کونٹیٹی 2 ٹیبل سپون ہے ابھی آگے جا کر ہم اس میں چینی شامل کریں گے ہم چونکہ اس کو گھر میں بنا رہے ہیں تو میں اس میں ڈرائے ملک پاودر ایڈ نہیں کروں گی آپ اگر ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو پکنک پر جانا ہے یا آپ کو جاپ کرتے ہیں یا آپ کو کھری کر کے لے کر جانا ہے تو آپ اس میں ڈرائے ملک پاودر ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ جو 2 ٹیبل سپونٹیٹی ہے یہ انف رہتی ہے کافی زیادہ کپ اس سے آپ بن سکتے ہیں اور ایک دفعہ یہ یوز نہیں ہوتا ہے کافی دفعہ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یہ میرے پاس 3 فورت کپ چینی ہے جس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے میں نے 3 فورت کپ پسیو چینی اس میں شامل کی ہے آپ ایک کپ چینی بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کیری کر کے لے کر جانا ہے تو آپ میں اس میں ڈرائے ملک پاودر ضرور ایڈ کرنا ہے اس چینی کو ابھی میں اس چائے کے ساتھ کافی اچھا مکس کروں گی اس کے بعد ہم اس میں پینک فوٹ کلر شامل کریں گے اگر آپ کے پاس ریڈ فوٹ کلر ہے تو آپ اس کو 2 پینچز کے برابر اس میں شامل کیجئے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ریڈ فوٹ کلر جب مکس ہوتا ہے چائے میں تو وہ پنکش کلر آ جاتا ہے میں پنک کلر ایڈ کر رہی ہوں میں نے بھی 2 پینچز کے برابر اس میں پنک کلر ایڈ کیا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے آپ اس چائے کی کونٹیٹی دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ یہ بن چکی ہے اگر آپ اس میں ڈرائی ملک پاورڈر شامل کریں گے تو آپ نے اس میں پنک فوٹ کلر یا ریڈ فوٹ کلر تھوڑا سی زیادہ کونٹیٹی میں شامل کرنا ہے تاکہ اچھا سا کلر آسکے اس کو میں ایڈ ٹائٹ باکس میں رکھ دوں گی کافی دنوں کے لئے سٹور کیا جا سکتا ہے میں 3 سے 4 کپ چائے بناوں گی تو اس کے لئے میں ایک ٹیپلی سپون شامل کروں گی آپ نے اگر ایک چائے کا کپ بنانا ہے تو آپ ایک ٹی سپون شامل کیجئے گا یا ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ آپ شامل کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں ڈرائی ملک پاورڈر شامل کریں گے تو آپ نے اس کو تیز گرم پانی بھی بنانا ہے میں چونکہ گھر پر اس کو بنا رہی ہوں تو میں اس کو لیکویڈ ملک کے ساتھ بناوں گی تو ایک پین میں میں تین کپ دودھ شامل کر دوں گی آتھا کپ اس میں میں پانی کا شامل کروں گی اس کے بعد ہم دودھ کو تیز گرم کر لیں گے اس لکھ دودھ کافی تیز گرم ہو چکے ہیں تو بس اب ہم اس میں ایک ٹیپلی سپون چائے کا شامل کریں گے چائے شامل کرنے کے بعد بس جس ہم نے اس کو مکس کرنا ہے چینی آپ ٹیسٹ کر لی جگہ کم رہے گی تو آپ تھوڑی سے چینی مزید شامل کر سکتے ہیں میں نے بھی ایک ٹیپلی سپون اس میں چینی شامل کی تھی اس کو مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کو سرٹ کریں گے آپ نے دیکھا تین کپ چائے کے لیے ایک ٹیپلی سپون کافی رہتا ہے اور آپ کلر دیکھ سکتے ہیں ماشیلہ بہت خوبصورت پینکش کلر آیا ہے اوریجنل کلر آتا ہے ٹیسٹ اس کا بلکل سیم ہوتا ہے جس طرح سے ہم کافی دیر کھڑے رہ کر کشمیری چائے بناتے ہیں آپ چند منٹوں میں اس کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں بس چینی کو ہم اس میں مکس کر لیں گے اچھا سا اور بس اس کو اب ہم سرف کریں گے آپ چائے تو چائے کو بغیر چھنے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا فائن پاوڈر بنایا تھا مگر میں تھوڑا سا اس کو چھان رہی ہوں اس کے بعد ہم اس میں پستہ ایڈ کر دیں گے کشمیری چائے کی یہ ریسپی بہت انسٹنٹ ہے بہت مازے گی ہے سیم ٹیسٹ آتا ہے سردیاں ہیں اس طرح کی ریسپیز بہت مازے گی لگتی ہیں کافی ساری بنائیں سٹور کریں جس وقت موڈ ہو جتنے کمز بنانے ہو اس حساب سے آپ اس میں چمت شامل کریں چائے کا بہت مازے گی بنتی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے آپ کو یہ ریسپی کیس لگی اور اس قبل لائک کرنا منت بھولے گا مجھے دیں انجازت انشاءاللہ دوبارہ ہوں گی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ